نیوز ایٹی انڈیا پولس نے پہلے حراست ملیا اور اب گرفتار کر لیا گیا ہے سندیش خالی معاملے میں ٹی ایم سی نیتا عجیت مائٹی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور ادھر پھلے ہی شاجہ شیخ پولس کی گرفت سے باہر ہو لیکن ان کے قریبیوں پر پولس کا شکنجا لگا تارکستہ جا رہا ہے پولس نے ترنبل کانگریس نیتا شاجہ شیخ کے بھائی سراج شیخ کے خلاف اف آئی آر درج کر لی ہے پولس ستروں کے حوالے سے خبر ہے سراج شیخ کے خلاف اوید زمین پر قبضہ کرنے کا عروب ہے سادی ساتھ گاؤں کے پروشوں پر حملہ کرنے کو لے کر سو سے زیادہ شکایتیں درج کی گئی ہیں تو دونوں ہی بھائیوں پر شکنجا پولس کا لگا تارکستہ جا رہا ہے اور زمین قبضانے کا عروب ہے سو سے عدیق شکایتیں ہیں گاؤں کے لوگوں پر حملہ بھی کیا ہے یہ بھی شکایت ہے اور اب اس کی زمین قبضانے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پولس نے اب ایکشن دونوں ہی بھائیوں پر شروع کر دیا ہے آشیکہ سنگھ میری سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سیدھے کولکاتا سے آشیکہ تو اب دونوں بھائی جو ہے ان پر پولس نے شکنجا کر دیا ہے اور ایک یہ جو مایتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے اسے پولس نے پہلے حراست ملیا اسے اب گرفتار کر لیا گیا دیکھیں آجیت مایتی کے گھر پر جب مہلاؤں کا ویروت پردیشن ہو رہا تھا چپل سے پٹائی کے ویڈیو وائرل ہوا تھا اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ انچل سباپتی ترنمول کا شیخ شاہ جہاں کا بھائی ہوا کرتا تھا اسے ہٹا کر کے اجیت مایتی کو بنایا گیا اس کے چوبیس گھنٹے کے بیتر جب لوگوں کا گصہ شانت نہیں ہوا ویروت پردرشن اجیت مایتی کو لے کر بھی چل رہا تھا تب اجیت مایتی کو کلپد سے ہٹا دیا گیا جس کے بعد پولیس نے ڈیٹین کیا اور آج صبح اس کی گرفتاری دکھا دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری کو لے کر کے سیاست چل رہی ہے ابھی شیخ بینر جی ایک طرف کہتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھ تو کوٹ میں باندھ رکھے ہیں دوسری طرف ویروتی دل کا یہ کہنا ہے کہ شیخ شاہ جہاں کی گرفتاری تو نہیں ہو پا رہی ہے لیکن جو ویروت پردرشن کر رہے ہیں ان کو پولیس گرفتار کر رہی ہے تو سیاست ایک طرف اور بات کریں شاہ جہاں کے بھائی سی راج الدین کی تو کل جب پولیس نے کیمپ لگا کر کے لوگوں کی شکایت لینا شروع کینا تو سو سے زیادہ معاملے اس شیخ شاہ جہاں کے آروپی بھائی کے اوپر جو اب سے تین چار دن پہلے تک علاقے میں ہی تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کی بیعث ہوئی جس کے بعد لوگوں نے گسا کر کے اس کے مچھلی فارم کے سٹور روم میں آگزیں نہیں کی اس میں جو ہے توڑ فوڑ کی اور تب سے وہ فرار ہے اب پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے کی نہیں کیونکہ سو سے زیادہ معاملے آشی کا سوال یہ بھی ہے جس طرح سے دونوں بھائیوں پر شکنجہ کس رہی ہے پولیس کتنی امید ہے کہ وہ دونوں بھائی پشچم بنگال میں ہوں دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ پچاس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ایڈی پہ حملہ جو ہوا تھا پنکہ جب ایڈی کے تین ادھیکاریوں کا سر پھوٹ گیا تھا بری طرح سے گھائل ہو گئے تھے لیکن تب سے اب تک شیخ شاہ جہاں لاپتہ ہے سوال وہی کہ کھیک سندیش خالی جو گاؤں ہیں وہ بانگلہ دیش بورڈر پر ہے اور قریب دس سے بارہ کلومیٹر میکسیم پندرہ کلومیٹر دور ہوگا جب بانگلہ دیش کی سیوہ کو پار کر کے شیخ شاہ جہاں وہاں پر آرام سے پہنچ سکتا ہے اور اگر اتنے دن تک لاپتہ ہے تو بھارت میں ہیں سندیش خالی میں ہیں یا پھر بانگلہ دیش بھاگ گیا ہے بلکل تو بڑا سوال یہ ہے کہ کہاں کئی بھاگ تو نہیں گیا دونوں بھائیوں پر لگاتا پولیس کا شیکنجا کس رہا ہے اس بیچ اب تک شاہ جہا شیک کی گرفتاری نہیں ہونے پر ٹرنبل کانگریس نیتا ابھیشیک بنر جی نے نیائے پالکہ پر ہی سوال کھڑے کر دی ہیں جو آشکہ بتا رہی تھی انہوں نے شاہ جہا شیک کی گرفتاری نہیں ہونے کے بیچے ہائی کوٹ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے تو ٹی ایم سی نیتا ابھیشیک بنر جی انہیں نیائے پالکہ پر ہی آروپ لگا دی ہیں شاہ جہا شیک کی اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے اسی کو لے کر انہوں نے سوال اٹھائیا انہوں نے سیدھے سیدھے کارن جو ہے وہ نیائے پالکہ کا اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ نیائے پالکہ کی وجہ سے ہی اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے اور کیوں نہیں ہوئی ہے اس کا جواب نیائے پالکہ ہی دے یہ کہہ دیا ہے ابھیشیک بنر جی تو وہیں بی جے پی نے ابھیشیک بنر جی پر حملہ کیا بی جے پی نیتا دلی بھوش نے کہا کہ شاہ جان شیف کو ہائی کوٹ نہیں بلکہ ممتہ اور تنمول کانگریس بچا رہے ہیں نہیں بچایا ہے اس کے اگنس میں ہائی کوٹ نے آدیس دیا ہے سا جان کو بچا رہے ہیں ممتہ بنر جی اور ٹی ایم سی اپنا پلو کے نیچے چھپا کر رکھیے ممتہ بنر جی سا جان کو اور ایسا سا جان گاں گاں میں ہے اور پابلی اس کو ڈھونڈ کے نکالے گی اب بنگال کے سندیش خالی سے پڑی خبار کولکاتا میں آج سے بی جے پی تین دن تک دھرنا دینے والی ہے بی جے پی کا یہ دھرنا آپ سے کچھ دیرماد یعنی صبح گیارہ بچے سے شروع ہوگا شام چھے بجے تک یہ دھرنا پردرشن جاری رہے گا حالانکہ فلال پولیس کی طرف سے ابھی تک بی جے پی کو دھرنے کی اجازت نہیں ملی ہے بی جے پی ابھی تک سندیش خالی معاملے کے آروپی شاجہ شیک کی گرفتاری اب تک نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی ہے اسی کو لے کر دھرنے پر بیٹھے گی تین دن تک یہ دھرنا پردرشن رہے گا لیکن سوال ایسے میں بڑا یہی ہے کہ کیا انہیں بیٹھنے کی دھرنا دینے کی اجازت پولیس کی طرف سے ملے گی الگاتار آندولن کرتے رہیں گے صبح گہرہ بجے سے سامک چھے بجے تک دھرنا ہم کریں گے کلکتہ میں کریں گے ہم پرمیشن کے لیے دیئے ہے تین دن کا دھرنا چلے گا کیوں شیخ شاجہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے شیخ شاجہ ان کہاں چھپا ہوا ہے اس کا انسر ممتب اینر جی کو دینا پڑے گا شاجہ شیخ کہاں ہے اس کا جواب ترمول کانگریس کو دینا ہوگا ممتب اینر جی کو دینا ہوگا سندیش خالی معاملے میں دائر جنہیت یاجکہ پر اس بیچ کلکتہ ہائی کورٹ آج سنوائی کرے گا اس سے پہلے سپرین کورٹ نے دائر جنہیت یاجکہ کو خارج کرتے ہوئی یاجکہ کلکتہ کو ہائی کورٹ جانے کی سلا دی تھی جنہیت یاجکہ کے علاوہ سندیش خالی پر خود سنگیان لیا اور اب اس معاملے پر بھی آج سنوائی ہونی ہے اور اس بیچ سندیش خالی کے معاملے میں فیکٹ فائننگ ٹیم کو بنگال پولس نے گرفتار کر لیا حالانکہ کچھ گھنٹوں بعد انہیں چھوڑ بھی دیا گیا اس کے بعد فیکٹ فائننگ ٹیم نے بنگال کے گورنر سے ملاقات کی اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر ممتہ سرکار پر جم کر حملہ بولا فیکٹ فائننگ ٹیم نے آروب لگایا کہ بینہ کچھ کیے انہوں نے کچھ نہیں کیا باوجود اس کے انہیں گرفتار کیا گیا اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ تک آروب لگا دیا کہ مجرم باہر ہیں اور پیڈی تو پر دبا بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جانچ ٹیم کو بھی روکا جا رہا ہے گورنر سے ملی ہے جانچ ٹیم فیکٹ فائننگ ٹیم آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ایک ریپرزنٹیشن بنا کے ہم سب لوگ دے دیئے گورنر صاحب چلے لیے and he assured that necessary action will be taken up یہاں ترمیل کانگریس اور بی جے پی کے بی چاروں پر پرتیاروک کی راجنیتی اب شروع ہو گئی یہ جہاں ترمیل کانگریس نیتا کونال گھوش نے فیکٹ فائننگ کمیٹی پر بی جے پی کا نیانترن بتایا ادھر بی جے پی نیتا ترون چنگ نے فیکٹ فائننگ کمیٹی کی گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہوئے ترمیل کانگریس پر حملہ بولا اور کہا کہ ان کی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے وہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نہیں ہے کہاں تھے یہ لوگ یوپی میں کہاں تھے یہ لوگ ایم پی میں کہاں تھے گزرات میں کہاں تھے اسم میں کہاں تھے مانیپور میں یہ بھاجپا کا پارٹی کی ایڈرز ہے کانٹرولڈ بائی بھاجپا وہ لوگ آ رہا ہے only to مہلائن چونہمول کانگرس گورنمنٹ ہائی پاور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے لوگوں کو ریش کرنا یہ بتاتا ہے کہ ممتہ راج میں دال میں کچھ کالا نہیں ابتو ممتہ دیدی کی پوری کی پوری دال ہی کالی ہے اور وہاں کالے کارنا میں کرنے والوں کی جائے ہو رہی ہے ہی بھے ممتہ دیدی کی موسیقی